جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں ہزار بار بہ شویم دہنز مشک گلاب ہنوز نامت گفتن کمال بیدبیس بلغ العلاب کمالی کشفت جعب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ صلو اللہ علی النبی رمی وآلہ 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 صلات و سلام علیکہ رسول اللہ جب تک کسی چیز کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کی لذتیں نہیں پاسکتے اس کی جو حقیقت ہے روحانیت ہے جو اس کی کیفیت ہے اس کی لطافت ہے ان سب چیزوں سے اس وقت ہم مالا مال ہو سکتے جبکہ اس کی حقیقت کو ہم جانے ہیں ابھی جو شیر میں نے سیدنا امام صعبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا آپ کے سامنے پیش کیا بلغ العلاب کمالی کشف الدجابی جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ یہ اشعار سیدنا شیخ صعبی علیہ رحمت وردوان نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائے دو کتابیں آپ کی بڑی مشہور ہیں گلستان شریف بوستان شریف اس میں واقعات ہیں کچھ اشعار ہیں کارسی کے کچھ قصص کانیاں ہیں لیکن بڑی گہرائی اور گیرائی والی بات ہیں بڑی حکمتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں قصہ مختصر حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء جانتے ہیں محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے مشہور ہیں آپ کے مرید سابق حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق اپنے پیر پر فدا مرید ہونا تو ایسا ہونا جب پیر کا جسال ہوا تو امیر خسرو کہنے لگے اگر ایک قبر میں دو میتوں کو ایک ساتھ دفن کرنا جائز ہوتا تو میں بھی اپنے پیر کے ساتھ لے جاتا قبر میں یہ محبت سو گز غاروں ایک گز نہ پھاروں یہ محبت نہیں سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء روزانہ جزدان کے اندر سے کتاب نکالتے تھے اور روز صبح میں آپ اس کو پڑھتے تھے پڑھ کر پھر اس کو اپنے مقام پر رکھ دیتے تھے تو امیر خسرو جو بہت بڑے شائر بھی ہیں بڑے عاشق بھی ہیں عارف بلہ بھی ہیں فنافی الشیخ بھی ہیں ان کو وہ جستجو ہوئی کہ آخر میرے پیر صاحب قرآن تو پڑھتے نہیں یعنی یہ قرآن تو نہیں ہے دوسری کوئی کتاب ہے اگر کونسی کتاب ہے تو ایک دن پیر صاحب کی عدم موجودگی میں امیر خسرو نے وہ کتاب کو نکالا کھول کر دیکھا تو گلستان شریف ہیں فارسی کے اشعار ہیں کچھ قصے کہانیاں اس کے اندر لگی ہیں امیر خسرو کو بڑا تعجب ہوا ہے یہ اللہ یہ بھی کوئی کتاب ہے جو میرے پیروں مجھ سے اتنی محبت سے پڑھتے ہیں اتنے شوق سے پڑھتے ہیں بلا ناغہ پڑھتے ہیں میں اس سے اچھی کتاب لکھ سکتا ہوں دل میں بات آگئی امیر خسرو کے تو انہوں نے فارسی زبان ہی میں ایک کتاب تحریر کر دی اس میں اشعار بھی تھے واقعات بھی تھے اور وہ گلستان شریف نکال کر اپنی کتاب رکھ دی پیر صاحب حضب معمول اس کتاب کو اٹھایا تو دیکھا نہیں کتاب ہے فرمایا خسرو جی حضور گلستان شریف کہاں ہے گلستان میں وہی پڑھوں گا حضور یہ اس سے اچھی لیکی میں نے اس کو پڑھ لیجئے نہیں خسرو تونے نے شیخ سعجی کا مقام نہیں پہچانے حقیقت کیا ہے سمجھو اے امیر خسرو تونے شیخ سعجی کا مرتبہ پہچانا ہی نہیں ان کی کتاب کی مخالفت کر رہا ہے کہ حضرت کیا مقام ہے ان کا کیا حقیقت ہے ان کی شاعر ہیں پارسی زبان کے اور کیا نہیں خسرو آؤ میرے پاس قریب بٹھایا اپنی کمبل مبارک کو اڑھا دیا ادھر کمبل مبارک کو اڑھایا امیر خسرو پر مدینہ تیبہ پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ سجی بھی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ حضور کے سامنے باعدب معدب بیٹھے ہیں اور جہاں صحابہ کے جوتے چپل رکھے تھے وہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء کھڑے ہیں اور حضور کے سرحانے حضور کے سرحانے شیخ سعیدی رحمت اللہ اور اپنے ہاتھ سے حضور کو پنکھا جھے ہوئے ہیں اور سرکار ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں سعیدی پڑھو بلغ العلاب کمالی کشفت دجاب جمالی حسنت جمیعہ سبالی سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت عظمت امام سعیدی نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی تعریف جو انہوں نے کی بلغ العلاب کمالی کشفت دجاب جمالی ہاں وہ کمال کی جو آخری منزلیں ہوتی ہیں اس منزلوں پر میرے سرکار فائز ہیں بلغ العلا علا علا کے معنی بلند بلندی پر پہنچے ہیں میرے آقا اپنے کمال سے وکشفت دجاب جمالی اور انہی کے جمال کی روشنی میں ہر چیز روشن ہے حسنت جمیع و خصالی ان کی تمام عادتیں بڑی اچھی ہیں ان کی عادت و اصوار انہیں رسول کے اخلاق ان کی عادت و اصوار بہت پیار ہیں اب یہ تین مصرے لکھے تھے شیخ تھا دی آخری مصرہ نہیں لکھ پا رہے تھے کیا لکھوں اس کے بعد تو حضور نے خواب میں تشریف لاکر فرمایا خسرو پریشان کی ہوتا ہے تو انہیں تو لکھ دیا نا بلغ العلا بھی کمالی کشفت دجاب جمالی حسنت جمیع و خصالی اب چوتھا مصرہ لکھنے پریشان ہے لکھ سنو علیہ و حباب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے اس ربائی کی تکمیل اپنے مصرے سے فرمائی ہو اس کی خبولیت کا کیا ہے حق ہے اب حقیقت سمجھ میں آئیے آپ کے اب مچر رہے ہیں بلغ العلا بھی کمالی کشفت دجاب جمالی حسنت جمیع و خصالی صلو علیہ وآلہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جاں ان پر مالو جاں ان پر